اسلام علیکم سامعین محترم جب 1965 میں صدارتی انتخابات ہوئے تو حکمران کنونشن مسلم لیگ کی جانب سے فیلڈ مارشل عشوب خان کو صدارتی امیدوار نامزاد کیا گیا جبکہ حضب اقتلاف پارٹیوں نے محترمہ فاطمہ جناہ کو انتخابات لڑنے کے لیے شدید اسرار کے بعد امادہ کار لیا اور بلاخر محترمہ فاطمہ جناہ نے عشوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کی حامی پھار لی ناظرین حضب مخالف کے سیاستدانوں کو مکمل یقین تھا کہ محترمہ ہی کامجاب ہوں گی لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عشوب خان کو کامجاب قرار دے کر صدر پاکستان منتخب کار لیا گیا غالباً حکومت اور محترمہ فاطمہ جناہ کے درمیان انہی کشیدگیوں کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد نظار قائد کے احادے میں دفن کیے جانے کی ان کی خواہش کے باوجود یہ کوشش ہوتی رہی کہ انہیں کراچی کے قدیم میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے ناظرین اس حوالے سے آگا اشرف اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ مطبوع بار اول دو ہزار کے صفحہ نمبر ایک سو چوراسی پر لکھتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناہ نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائدیعظم کے پاس دفن کیا جائے اب محترمہ فاطمہ جناہ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہیں کس جگہ دفن کیا جائے بقول مرزا عبالحسن اسفہانی صاحب اس وقت کی حکومت محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی جس کی شدید مخالفت کی گئی اور کمیشنر کراچی کو یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر محترمہ فاطمہ جناہ کو قائدیعظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو بلوہ ہو جائے گا بل آخر یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ محترمہ فاطمہ جناہ کو بلوے کے خدشے کے پیش نظر مزار قائد کے عادتے میں دفن کیا جائے اور قائدیعظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لیے کمیشنر کراچی کو یہ مشورہ ان کی خاندان کے افراد اور بانی پاکستان کے پرانے ساتھیوں نے دیا جس پر کمیشنر نے حکومت سے رابطہ قائم کیا اور حکومت نے رات دیر گئے مادر ملت کو قائدیعظم کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ لے لیا ناظرین کمیشنر کراچی نے اس فیصلے سے ایم اے ایچ اسفہانی کو آگاہ کر دیا مادر ملت کی قبر قائدیعظم کی مزار سے ایک سو بیس فٹ دور بائیں جانب کھو دی گئی قبر ساڑھے چھ فٹ لمبی اور تین فٹ چوڑی تھی زمین پتھریلی تھی اس لیے گور کنوں کو قبر کھو دنے میں پورے بارہ گھنٹے لگے میت کو کندوں پر اٹھایا گیا تو حجوم نے مادر ملت زندہ باد کے ناروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا جنازے کے پیچھے مرکزی حکومت اور صدر عجوب کی نمائندے شمس و زہا وزیر زراعت و خوراک بیریہ کے کمانڈرین چیف ایڈمیرل ایم احسن دونوں صوبوں کے گورنروں کے ملٹری سیکریٹری کراچی کے کمیشنر ڈی آئی جی کراچی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عراقین اور تمام سیاسی جماعتوں کے رانواء سر جکائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے جبکہ محترمہ فاطمہ جناہ کی میت ایک کھلی مایکرو وین میں رکھی تھی اس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کے چار سالار کھڑے تھے ایک عالم دین بھی موجود تھے جو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے غامہ اور آنسوں میں ڈوبا ہوا یہ جلوس جب ایک فرلانگ آگے بڑھ گیا تو مسلم لیگ نیشنل گارڈز نے ایک قومی پرچم لاکر مرہومہ کے جست خاکی پر ڈال دیا لوگوں نے جب مادر ملت کو ستارہ حلال کے سبز پرچم میں لپٹے ہوئے دیکھا تو پاکستان زندہ باد مادر ملت زندہ باد کے ناروں سے خراج عقیدت پیش کیا ناظرین جلوس جون جون آگے بڑھتا رہا لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا راستے میں چھتوں سے عورتیں مادر ملت کے جنازے پر پھول کی پتیاں نشاور کرتی رہیں اور جلوس تقریبا دس بجے پولو گرانڈ پہنچ گیا جہاں میوسپل کارپوریشن نے نماز جنازہ کا انتظام کیا تھا وہاں جنازہ پہنچنے سے پہلے ہی ہزاروں لوگ جمع تھے نماز جنازہ کے بعد میت کو دوبارہ گاڑی میں رکھ دیا گیا اور اب حجوم کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی ناظرین قائدیعظم کے مزار کے قریب محترمہ کا جنازہ میوزیکل فانٹین اور زیبن نسا سٹریٹ سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھا تو حجوم کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی اور پولیس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا عورتوں بچوں اور مردوں کا ایک سلاب تھا جو قائدیعظم کے مزار کی جانب بڑھ رہا تھا راستے میں میت پر کھول کی پتیاں نشاور کی جاتی رہیں لوگ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت اور آیات قرآنی کی تلاوت کرتے رہے جنازے کا جلوس جب مزار قائد کے آتے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ نے کندہ دیا اس وقت اوپیر کے بارہ بجے تھے اور لوگوں کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں تعلیمی ادارے سرکاری دفاتر سینما گھر وغیرہ بند تھے اور حکومت کی طرف سے عام تحتیل ہونے کے باعث اہل کراچی نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جنازہ کے جلوس میں شرکت کی تھی مطرمہ فاطمہ جناہ کی نماز جنازہ میں پانچ لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین ہے بارہ بج کر پینتیس منٹ پر کے ایچ خرشید اور ایم ایچ اسفہانی نے لرزتے ہاتھوں کپ کپاتے ہونٹوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جست خاکی کو قبر میں اتارا جوں ہی میت کو لہد میں اتارا گیا حجوم دھاڑے مار مار کر رونے لگا قبر کو آہستہ آہستہ بند کیا جانے لگا اور بارہ بج کر پچپن منٹ پر قبر ہموار کر دی گئے ناظرین اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی